اسلام علیکم کلاس یہاں لیکچر نمبر 15 آج کی لیکچر میں ہم لوگ چپٹر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 7 is میموری ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں what is the nature of میموری یا میموری کس کو کہتے ہیں تو میموری ریفرز تو ریٹیننگ اور ریکالنگ انفرمیشن کسی بھی انفرمیشن کو اپنے دماغ میں سٹور کرنا یا اس کو بعد میں یوز کرنا اس چیز کو ہم کہتے ہیں میموری آپ کی میموری کن چیزوں سے بنتی ہے جو آپ انفرمیشن لیتے ہو اپنے انوائیمنٹ سے جب آپ اس انفرمیشن کو اپنے برین میں سٹور کرتے ہو اور سٹور کرنے کے بعد جب آپ کو اس انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ ریکال کرتے ہو یعنی دوبارہ یاد کرتے ہو تو بسیکلی وہ آپ کی میموری ہوتی ہے جو انفرمیشن آپ ریکال کرتے ہو so this is میموری اب میموری کا جو فینومینا ہے ایک طرح سے continuous فینومینا ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے جیسے کوئی بھی نئی انفرمیشن ہم لیتے ہیں تو اس کو ہمارا برین سٹور کر لیتا ہے اور پھر وہ ایک باکس میں چلی جاتی ہے میموری کے باکس میں اور پھر جب ہم میں وہ انفرمیشن ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسی باکس میں سے ہمارا برین وہ انفرمیشن نکال کے ہمیں پروائیڈ کر دیتا ہے جیسے ایکزیم میں آپ لوگ جب ایکزیم کی پرپیریشن کر رہے ہوتے ہو تو آپ جو بھی اپنا مٹیریل یاد کرتے ہو تو وہ سارا مٹیریل وہ ساری انفرمیشن آپ کے میموری باکس میں سٹور ہو جاتی ہے پھر جب آپ ایکزیم دینے لگتے ہو یا اس کو ریکال کرتے ہو تو اسی باکس میں سے پھر آپ کی انفرمیشن آپ کا برین آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے پھر وہ آپ کو یاد آ جاتی ہیں وہ چیزیں so this is the فینومینا of میموری اب میموری کا جو کونسیپٹ ہے یا جو میموری کا جو پروسیس ہے اس کے ثری سٹیپس ہیں یعنی تین سٹیجز میں میموری کا پروسیس اکر ہوتا ہے تو جو تین سٹیجز ہیں وہ کون کونسی ہیں فرسٹیجز انکوڈنگ سیکنڈ سٹوریج اور ثرڈ ریٹریول جب بھی ہم اپنے انوائیمنٹ سے کوئی بھی انفرمیشن ریسیف کٹتے ہیں تو وہ انفرمیشن ان ثری سٹیپس کے تھروں سٹور ہوتی ہے یا ہماری میموری بن جاتی ہے تو فرسٹ سٹیپ اس انکوڈنگ انکوڈنگ ریفرش تو اپروسیس بیوچ انفرمیشن از ریکوڈ اینڈ ریجسٹر فور دی فرس تائم یہ وہ سٹیپ ہے جس میں ہمارے پاس ہماری نیو انفرمیشن ہمیں ملتی ہے یا جو بھی ہم انفرمیشن گین کرتے ہیں انوائیمنٹ سے اس کی جو ریکوڈنگ کرتا ہے برین اس ریکوڈنگ کرنے کے پروسیس کو ہم کہتے ہیں انکوڈنگ جیسے کمپیوٹر میں بھی ہم انکوڈنگ کرتے ہیں جو ڈیٹا ہوتا ہے یا جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر میں جب ہم ڈالتے ہیں یا انپوٹ کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں انکوڈنگ اسی طرح میموری کے فرس ٹیپ میں بھی ہم جب انفرمیشن کو سٹور ریکوڈ کرتے ہیں جب ہمارا برین انفرمیشن کو ریکوڈ کرتا ہے یا ریجسٹر کرتا ہے فرس ٹائم اس چیز کو ہم کہتے ہیں انکوڈنگ انکوڈنگ کے بعد سیکنڈ سٹیپ اس سٹورج سٹورج میں انفرمیشن کو سٹور کیا جاتا ہے برین میں جو انفرمیشن آپ نے انکوڈ کی سیکنڈ سٹیپ میں وہ انفرمیشن سٹور کی جائے گی برین میں انفرمیشن کے ریٹیننگ کا پروسیس جو ہوتا ہے اس کو ہم سٹورج پروسیس کہتے ہیں ریٹیننگ مطلب تہرنا برین میں انفرمیشن کے تہراؤ یا انفرمیشن کی مینٹیننس کو ہم کہتے ہیں سٹورج تھرڈ سٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے جب دوبارہ سے وہی انفرمیشن آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ نے اس انفرمیشن کو اپنے کانشیسنس میں لے کے آنا ہوتا ہے یا کوئی بھی بات آپ کو یاد کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کو ریٹریف کرتے ہو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریٹریفل جس میں ہم انفرمیشن کو دوبارہ سے ریکاور کر لیتے ہیں اپنی میموری میں سے تو یہ ہمارے باس تری سٹیپس ہیں فرسٹ سٹیپ میں ہم انفرمیشن کو گین کرتے ہیں اپنے انوائیمنٹ سے پھر اس انفرمیشن کو ہم سٹور کرتے ہیں پھر سٹورڈ انفرمیشن کو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے ریکال کر لیتے ہیں جس کو ہم ریٹریفل بھی کہتے ہیں ریٹریفل is basically recalling the information ٹھیک ہے تو ان تین سٹیپس کے تھرو ہماری کوئی بھی میموری بنتی ہے اب یہاں بھی ایک کوئیشن یہ آرائز ہوتا ہے کہ ہم یہ انفرمیشن جس طرح سٹور کرتے ہیں انکوڈ کرتے ہیں اور پھر ریٹریف کرتے ہیں تو سمٹیمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم انفرمیشن کو یاد نہیں کر پا رہے ہوتے جیسے آپ ایکزیم میں پیپر کرنے بیٹھے اور آپ نے جو یاد کیا ہوا ہو وہ آپ کو یاد نہ آ رہا ہو تو اس کی کیا وجہ ہے تو بیسیکلی اس کی جو میجر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فرس ٹیپ ٹھیک نہیں ہوتا یعنی جب آپ انکوڈ کر رہے ہوتے انفرمیشن جب آپ چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہو وہاں پہ آپ صحیح طرح سے انکوڈنگ نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے وہ پروپرلی سٹورڈ نہیں ہوتی اور جب آپ اس کو ریکال کرنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ اس کو صحیح سے ریکال نہیں کر پاتے کیونکہ وہ آپ کی سٹورڈ صحیح طرح سے نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اس کو ایکسس نہیں کر پاتے اس انفرمیشن کو جس کی وجہ سے آپ کو ریٹریول میں پروپلم ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ تھری سٹیپس ہیں جس کے تھوڑ کوئی بھی انفرمیشن ہماری میموری میں سٹور ہو جاتی ہے یا میموری بن جاتی ہے نیکس ہم ڈسکس کریں گے انفرمیشن پروسیسنگ اپروچ موڈل اپروچ سٹیج موڈل ہماری جو میموری کی کپیسٹی ہے سٹور کرنے کی انفرمیشن کو بیسیکلی یہ ہماری انفرمیشن کہاں سے ایکوائر ہوتی ہے ہماری لرننگ سے اور ایکسپیرینس سے جو بھی ہم چیزیں سیکھتے ہیں جو بھی ہم چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ پھر ہماری انفرمیشن میموری میں سٹور ہو جاتے ہے وہ ہماری میموری بن جاتی ہے ہیومن میموری کی ایکزیمپل بھی کمپیوٹر میموری کی طرح ہی ہے جس طرح ہیومن برین کو کمپیوٹر سے مشابیت دی جاتی ہے اسی طرح ہمارے برین میں بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے جو بھی انفرمیشن ہم ادگر سے لیتے ہیں یا جو بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں وہ تمام انفرمیشن ہمارے برین میں سٹور ہو جاتی ہے جس طرح کمپیوٹر میں ریجسٹرز ہوتے ہیں جو انفرمیشن سٹور کرتے ہیں اسی طرح ہمارے برین میں بھی انفرمیشن سٹور ہوتے ہیں جہاں ساری انفرمیشن سٹور ہو رہی ہے مسلسل سٹور ہو رہی ہے جو بھی آپ نئے ایکسپیرینس کر رہے ہو یا جو بھی نئی انفرمیشن حاصل کر رہے ہو تو یہ ہماری ساری انفرمیشن ہمارے برین میں سٹور ہو رہی ہے اسی طرح جس طرح کمپیوٹر میں دیفرن رہتی جب بھی آپ کمپیوٹر آف کرتے ہو تو وہ میموری ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے برین میں کچھ ایسے پارٹس ہیں جو ٹیمپریری میموری کو سٹور کرتے ہیں اب ہم اس کی جب نیکس ٹائپ پڑھیں گے میموری کی تب آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری میموری بھی کمپیوٹر کی میموری کی طرح ہی کام کرتی ہے کچھ میموری ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے ذہن میں رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے جس طرح کمپیوٹر میں ریم سٹوریج جو ہے جو رینڈم ایکسس میموری ہے اسی طرح ہمارے ہماری انفرمیشن ہمیشہ کے لیے سٹورڈ ہو جاتی ہے جس طرح اگر آپ نے بچپن میں میٹس میں ٹیبلز پڑے ہوں گے جیسے ٹو کا ٹیبل ٹی کا ٹیبل ٹی ٹی ایک دفعہ جب آپ نے یاد کر لیے بچپن میں تو آپ کو ابھی تک وہ ٹیبلز یاد ہوں گے تو یہ کون سی میموری ہے یہ لونگ ٹیم میموری ہے جو ہماری ہمیشہ کے لیے ہمارے برین میں جو انفرمیشن سٹورڈ کرتی ہے تو ہم سٹیج موڈل ڈسکس کر رہے تھے سٹیج موڈل بیسی کیلی ہمارے پاس اٹکسن این شفرین نے 1968 میں ڈیویلپ کیا تھا جنہوں نے یہ موڈل پروپوس کیا تھا اور انہوں نے میموری سے ریلیٹیڈ ڈیفرن ٹائپ ڈسکس کی تھی اور اکورڈن ٹو ہماری تین طرح کی میموری ہوتی ہیں سینسری میموری شورٹ میموری این لونگ میموری اب ان میموری کو کس طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے برین میں اب ہم وہ ڈسکس کریں گے سو بیسکلی یہ سٹیج موڈل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیج پروسیس چلتا ہے یہ ٹائپ بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اور یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں سو فرسٹ سٹیج کہلیں یا فرسٹ ٹائپ کہلیں میمری کی وہ ہے سینسری میمری کون سے میمری ہوتی ہے جس کو ہم آئیکونک اور ایکوئک میمری بھی کہتے ہیں یہ وہ میمری ہوتی ہے جو کچھ سیکنڈ کے لئے ایک یا دو سیکنڈ کے لئے ہمارے برین میں سٹور ہوتی ہے اس کے بعد یہ میمری ختم ہو جاتی ہے آپ نے انوائیمنٹ سے کوئی بھی انفرمیشن لی ایک یا دو سیکنڈ کے لئے آپ نے اس کو یاد رکھا اس کے بعد آپ نے انفرمیشن کو ڈسکارٹ کر دی یعنی آپ کے برین نے بسیکلی یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے یہ آٹومیٹک پروسیس ہے جو ہمارا برین پرفار جس کو پرفار رہا ہوتا ہے ہم بات کریں سینسری میمری کی سینسری میمری کی ٹائپ ہے یا وہ میمری ہوتی ہے جو ایک یا دو سیکنڈ کے لئے سٹور ہوتی ہے اس کے بعد یہ میمری ختم ہو جاتی ہے برین میں سینسری میمری کو سینسری میمری اس لئے کہا جات ہے کیونکہ ہم سینسری آرگن کے ثرو یہ information لے رہے ہوتے ہیں for example آپ کہیں روڈ سے گزر رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی شخص گزر کے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک یا دو سیکنڈ کے لئے یاد رکھا اس کے بعد آپ آگے موف کر گئے آپ نے اگے جا کے ہمارے برین میں جس جو سٹور ہوئی اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہم نے کیا دیکھا تھا یا وہ کون شخص تھا ٹھیک ہے تو ایسی memory کو ہم کہتے ہیں sensory memory sensory memory کا duration ہوتا ہے وہ short time لیکن sensory memory large capacity ہوتی ہے یعنی اس میں بہت زیادہ information store ہو سکتی ہے لیکن بہت تھوڑے time کے لئے صرف ایک یا دو second کے لئے اس سے زیادہ time کے لئے کوئی memory اس میں store نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری sensation سے related ہے ہماری دیکھنے کی صلاحیت سے سننے کی صلاحیت سے جیسے کوئی smell ہے جیسے کوئی آپ کے سامنے کسی نے کوئی perfume spray ہے تو ایک یا دو second اس کے smell یاد رہے گی اس کے بعد ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہماری sensory memory ہے جو بہت short duration of time کے لئے information کو store کرتی ہے اس کے بعد information ختم ہو جاتی ہے second type ہمارے پاس duration بھی بہت short duration کے لئے ہوتا ہے اس کا duration time ہے 30 seconds اور less than 30 seconds یعنی 30 seconds کے بعد آپ information جو آپ نے acquire کی آپ پھول جاتے ہو یا وہ discard کر جاتی ہے جس طرح stage model addiction اور شفرن نے propose کیا تھا انہوں نے STM یعنی short term memory کو basically اس کا concept دیا تھا تو اگر ہم لوگ اپنے short term memory کو enhance کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو information ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری information 30 seconds سے زیادہ دیر تک ہمارے ذہن میں stored رہے تو اس کے لئے ہمیں ریہرسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر کوئی چیز ہم نے یاد کرنا ہے تو ہم اس کو بار بار دو رہیں گے یعنی ریہرس کریں گے ریپیٹ کریں گے تو وہ ہمارے برین میں زیادہ ٹائم تک سٹور رہ سکتی ہے اگر وہ تین سیکنڈ کے بعد ختم ہو جائے گی تو short time memory وہ memory ہوتی ہے جو short duration کے لئے ہوتی ہے اور 30 seconds سے زیادہ کے time کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس short term memory next time ہمارے پاس long term memory long term memory جس کو ldm بھی کہا جاتا ہے اس کی capacity ہوتی ہے یعنی اس کی جو capacity یا duration کے limit ہے وہ life long ہے یعنی زندگی میں جو آپ ساری زندگی جو باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں یا جو information ساری زندگی کے لئے store ہوتی ہیں وہ آپ کی long term memory کے registers میں store ہوتی ہیں یعنی ہر memory کے الگ الگ registers ہیں آپ کے brain میں جو کہ information store کرتے ہیں اسی طرح ldm کے registers ہیں وہ ساری زندگی کے لئے information کو store کرتے ہیں جیسے for example آپ کی birthday کا بات ہے یا آپ کی آپ کے یا ایسی information جیسے پاکستان کا بنا یا اس طرح کی information ہوتی ہے جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی جو آپ کے ذہن میں موجود ہے جب بھی آپ اس کو recall کریں گے آپ کو یاد آ جائے گی تو اس طرح کی information ہوتی ہے basically long term memory ہوتی ہے جو ہمارے brain میں ہمیشہ کے لئے store ہو جاتی ہے باقی جو sensory memory جس کو کہا جاتا ہے life long memory جو ساری زندگی ہمارے long term memory کے box میں وہ information موجود ہوتی ہے اس طرح long term memory میں ایسی events آ جاتے ہیں جس جو کہ آپ کو یاد رہتے ہیں ساری زندگی کے آپ نے بچپن میں کہا کہیں گھومنے گئے تھے یا آپ نے کسی out of country گئے تھے وہاں پہ آپ نے جا کی کیا کیا تھا تو اس طرح کی information ہوتی ہے جو آپ کے زیادہ duration کے لئے آپ کے brain میں store رہے اس information یا اس memory کو ہم کہتے ہیں long term memory long term memory کو بہتر بنانے کے لئے ہم کچھ ٹکنیک use use کرتے ہیں کہ ہم short term memory کو enhance کر اس کو long term memory میں لے ہیں یعنی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم تھوڑی دیر کے لئے جو information ہمیں ملی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے تک یاد رہے تو short term memory کو long term memory میں convert کرنے کے لمبے عرصے تک رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ information کے parts بنالیں اور ان parts کو یاد کریں جیسے ایک number ہے یا آپ ID card number ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے یاد کرتے ہو کہ 36 35 9 2 8 اس طرح آپ اس کے chunks بنا لیتے ہو 36 35 1 chunk بن گیا 9 2 5 1 chunk بن لیا اس کا اور 6 7 8 1 chunk بن گیا 11 12 13 1 جو بھی اس کا number ہو گا تو اس طرح جب ہم چیزوں کو divide کر لیتے ہیں یا information کو جب ہم divide کر کے چنکس بنا کے یاد کر تو ہم اس کو زیادہ دیر تک اپنے brain میں store کر اس phone number پہ آپ call کر نا چاہ رہے ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ اس کو اپنے mind میں اس کو repeat کرتے ہو repeat کیوں کرتے ہو تاکہ وہ آپ کو بھول لینا تو basically rehearsal کے through اور chunking کے through ہم short time memory کو long time memory میں convert کر سکتے ہیں اور اگر ایک دفعہ جیسے آپ اپنا phone number یاد ہو جاتا تو ساری زندگی آپ کو اپنا phone number یاد رہتا ہے اسی طرح جو ID card number ہوتا یا different numbers ہوتے وہ آپ lifelong یاد اس وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو rehearse کیا اس کو repeat کیا اپنے ذہن میں کافی بار یا اس کو chunking کے process کے through یعنی توڑ توڑ کے جب information ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ جلدی سے یاد ہو جاتی ہے ایک بہت لمبی line جس میں کافی سارے numbers ہیں اس کو یاد کرنا مشکل ہوگا اگر آپ اس line کے chunks بنالیں یعنی ان کو divide کر دیں تو وہ آسان ہوگا آپ کو یاد کرنا اس کے بعد جو میں نے ریہرسل کی بات کی اس کو elaborative rehearsal کہتے ہیں elaborative rehearsal کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں آپ information کو بار بار دوراتے ہو یا اس کو کسی چیز سے associate کر دیں تو یعنی آپ کوئی اس کا key point بنا لیتے ہو کہ اس سے کس طرح سے یاد رکھ نہ چاہتے ہو یا آپ کوئی اس کا connection بنا لیتے ہو یا اس کو کسی سوچ کے ساتھ منسلک کر لیتے ہو اس information کو تو آپ کو information زیادہ عرصے تک یاد رہتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں elaborative rehearsal اب ہم long term memory discuss کر رہے ہیں long کی ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ اس کے سٹیپ ڈسکس کی ہیں اور ہم نے سٹیج موڈل ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم long term memory کی types سے start کریں گے آج کے لئے اتنا ہی take care class اللہ حافظ